ملک بھر کی طرح بلوچستان کے علاقے سبی میں بھی گزشتہ شب ہونے والی بارش کے بعد موسم کشگوار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں نے پارکس اور پکنک پوائنٹس کا رکھ کر لیا ہے مزید جان لیتے ہیں سبی سے نمائندہ سیونیوز میاں یوسف سے جی میاں یوسف اگاہ کیجئے گا آجی بلکل اگر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ ہے اس حوالے سے سبی اور گردو نوا میں بھی گزشتہ شب عبر کرم اس طرح برسا کے پورے سبی شہر کو جلتھل کر دیا ہے جبکہ اس کے علاوہ آج اتوار کا دن ہے سنڈے کا دن ہے لوگ سنڈے کو فنڈے کے طور پر منا رہے ہیں اور اس سنڈے کے چھوٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں گزشتہ شب ہونے والی بارش کے باعث موسم جو انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے تو اس سنڈے کی جو انجوائیمنٹ ہے لوگوں کے حوالے لوگوں کی تو اس میں اس کو بارش نے دوبالہ کر دیا ہے اس وقت میں سبی کے ایک مقامی پارک میں موجود ہوں اور میرے ساتھ چند شہری بھی یہاں موجود ہیں ہم ان سے پتا کرتے ہیں کہ جی آپ سنڈے کو اور جو بارش کے بعد موسم جو انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اسے آپ کے سنڈے کو انجوائی کریں جی فرمائیے گا پہلے تو موسم کافی گربی تھا لیکن میں کل رات کی تک میں کوئی ساڑھی نو بجے کی ٹائم جو بلکل ہلکی بارش کے ساتھ ہوا سٹارٹ ہوئی اور اس ہوا کے ساتھ یہ ہوا توفان بدل گئی اور کافی آپ دیکھ رہے ہیں درخت گرے ہوئے ہیں اور موسم ماشاء اللہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے اسی لئے جو انہاں آج ماشاء اللہ کافی لوگ پارک سنسان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں جیسے ناڑی گارش پوائنٹ مختلف جو کامت ہوتے ہیں اس لئے اور ماشاء اللہ موسم بہت اچھا ہوا ہے اور انشاء اللہ آگے پہ لہا سی ہی ہوئی تھے کہ موسم ایسا ہی رہے گا لیکن یہ سبھی کا جوہنا بہت گرم ترین علاقہ ہے آپ یہاں پبلک پارک میں آئے ہیں دیگر جو ٹکنک پوائنٹس ہیں وہاں نہیں گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پبلک پارک کو آپ نے اس کا جوائز کیا ہے جو ٹکنک پوائنٹس پر موسم کو انجوائے کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ پبلک پارک میں یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور سنڈے کو فنڈے کے طور پر منا رہے ہیں سبھی کا موفم کشگوار ہے جس کے بعد شہری بھی خوش رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں شکریہ آپ کامیہ یوسف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ روک کر لیں